اور جو لاز ہیڈنگ آپ کے پاس آتا ہے بیٹا وہ کیا ہے وہ کیا ہے شاباش ڈائی منشن کا ڈائی منشن کا تو یہ ہیڈنگ ہو گئی ہے آپ نے اس کو کس طرح اور بھی خوبصورت بنانا ہے آپ دیکھتے جائے میں کس طرح اس کو خوبصورت بناتا ہوں تو دیکھیں میں کس طرح اس کو خوبصورت سا بناتا ہوں تو آپ نے اس طرح ڈبل لائن مارکر سے ہے میرے پاس مارکر ہے نہیں تو اس طرح میں یہ سادہ پین سے کر رہا ہوں تو یہ ڈبل لائن آپ نے کیا کرنے ہے ڈراغ کرنے شابہ سے اس طرح یہ ہو جائے گا یہ دیکھتے جائے کس طرح آپ نے پریزنٹ کرنا ہے یہ پہلے دو قیشن کو آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ پہلے دو قیشن امپورٹن ہوتا ہے کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ فرسٹ ایکسپریشن اس دی لاسٹ ایکسپریشن تو یہ آپ نے اس طرح ضرور کرنا ہے بیٹا اچھے نمبر حاصل کرنے کیلئے یہ ویڈیو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ کو کیا ہو جائے فائدہ ہو جائے شابہ شاہر یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تو یہ ہو گیا اس کو دیکھو کس طرح خوبصورت آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا مومینٹم کا شاڑ کوششن اس کے بعد جب شاڑ کوششن پورا ہو جائے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک لائن درا کرنا ہے صحیح لاسٹ میں ایک انڈر لائنز لاسٹ لائن درا کرنا ہے صحیح اس طرح لائن آپ نے کئی کرنا ہے درا کرنا ہے شابہ سم اس طرح آپ نے ایک لائن کو درا کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس شاڑ کوششن کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ آپ نے کس طرح پیپر سوری نمیریکل کو سوال کرنا ہے ہاو ٹو سوال نمیریکل تو اس میں بیسٹ فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈو کو شیئر کرنا ہے صحیح بیٹا تو بیٹا کس طرح آپ نے نمیریکل کو سوال کرنا ہے اس کا بیسٹ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بہلا آپ نے کیا کرنا ہے جو نمیریکل آپ کو آتا بھی نہیں ہو لیکن یہ پوائنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے وہ کس طرح بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے شابہ سر شابہ سی اے جی ڈی لکھنا ہے یہ سر جی اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے گیون ڈیٹا اپنی لکھنا ہے صحیح یہاں پہ آپ نے گیون ڈیٹا لکھنا ہے صحیح جو گیون ڈیٹا آپ کے پاس میرے پاس ہے میرے پاس ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ اور ایک برڈی کا جو ماز ہے وہ کتنا ہے وہ ہے فیفٹی کیجی سیئے تو گیون ڈیٹا یہ آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے شابہ سر شابہ سر کیا لکھنا ہے شابہ سر میں کیا لکھوں ویری گوٹ ریکوائیڈ ریکوائیڈ لکھنا ہے شابہ سر کیا لکھنا ہے اس طرح اچھے اچھے ہیڈنگ دینا ہے شابہ سر کیا لکھنا ہے ریکوائیڈ ریکوائیڈ لکھنا ہے یہ ماز ہے ہیڈنگ ہو گیا مجھ سے مانگ رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے فورس تو پیٹا اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے شابہ سر کیا لکھنا ہے اس کے بعد باکر کون سے فرمولے پر ہو جاتا ہے وہ فرمولا لکھنا ہے فرمولا لکھنا ہے فرمولا لیٹ سویز یہ ہو جاتا ہے f is equal to ma یہ میرے پاس ایکسلریشن ہے اس باڈی کا ماس اتنا ہے فورس مانگ رہا ہے تو آپ نے اس فارمولی کے ذریعے سے آپ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے سلوشن یہ سلوشن کا ہیڈنگ آپ نے دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سلوشن کا ہیڈنگ دینا ہے یا پہ اپنے کالکولیشن کو کیا کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے شابس یا پہ اپنے کالکولیشن کالکولیشن جب آوگے کروگے اس کے بعد میں آپ کے پاس ایک ویڈیو آ جاتا ہے جس کا نام ہے ریزلٹ تو آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے ضرور لکھنا ہے یہ نیمریکل کی آئی تنگ چار نمبر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہیڈنگ کتنے ہوگی ایک دو تین چار پانچ تو آپ کے پاس ایک نمبر زیادہ تو یہ اس طرح نیمریکل وہ آپ سال کروگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بٹا فور ملیں گے مطلب فور بائی فور آپ کو مارکس ملیں گے فور میں فور آپ حاصل کروگے کس طرح لکھنا ہے پہلا گیون ڈیٹا اس کے بعد ریکوائیڈ اس کے بعد فارمولا سلوشن اپنی ریزلٹ لکھنا ہے ریزلٹ لیٹس سپوز آپ کے پاس فورس آ گیا بیٹا فورس آپ کے پاس آ گیا لیٹس سپوز میرے پاس فورس آ گیا فیفٹی فیفٹی تاؤزنڈ سیشہ یہ لیٹس سپوز میرے پاس آ گیا تو یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے ایک ضرور ضرور یاد رکھنا ہے کہ فورس کا یونٹ آپ نے ہرگز بوننا نہیں کیونکہ یہ ایک نمبر ہوتا ہے آپ نے یونٹ بلکل لگانا ہے تو یہ آپ کے پاس نیمریکل کا زبردسہ فارمولا ہو گیا کہ کس طرح آپ نے نیمریکل کو سوال کرنا ہے اس کے بعد میرے پاس ایڈوائز ہے آپ کے لیے کچھ ایڈوائز ہے کہ جو آپ پیپر کو سٹارٹ کرو گئے تھے تو یہ ایڈوائز ضرور اپلائیو کرو اپنے ساتھ اس کو نوڈ کیا کرو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیٹس سپوز آپ کو جب پیپر مل جائے پیپر ملنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ حولہ والا قوتہ اللہ باللہ ست مرتبہ پڑھنا ہے سیئے اور پیپر کو بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہ بسم اللہ سے حدیث میں آتا ہے جو بھی کام بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے صحیح وہ مکمل رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صحیح بیٹا اس کے بعد آپ نے جو ایڈپورٹن پوائنٹ ہے وہ یاد رکھنے ہے کہ کس طرح پیپر میں آپ اپلائی کرو گے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ کوئیسٹن فرسٹ اٹیم کرنا ہے جو اس پر آپ کو مطلب فور بائی فور مارس ملیں گے مطلب فول کمانڈ اس کوئیسٹن پر آپ کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ پرائیورٹی اس کو دینا ہے صحیح پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتہ اور ایک کوئیسٹن بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک کوئیسٹن بھی آپ نے مطلب چھوڑنا نہیں ہے صحیح جو بھی اگر آتا بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا غلط ہیڈنگ دینے اچھے ہیڈنگ اس طرح انڈرلائن کریں اچھے اچھے ہیڈنگ دیں کیونکہ اکثر یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ سٹوڈن نے کچھ اور لکھا ہو اور اس کو فول ماس ملتے ہیں تو آپ نے کوئیسٹن کو ایک بھی چھوڑنا نہیں ہے یہ فول اچھے اچھے ہیڈنگ دیں اور بس جو بھی آتا ہے اس میں آپ نے تو آپ نے ٹائم کو منیج کرنا ہے اپنے ساتھ ایک واج لیا کریں جو آپ کو گائنڈز دے کے کتنا ٹائم رہ گیا کتنا آپ نے اس کے لیے دینا ہے تو کیا کرے کہ ایک گینٹہ یا ایک گینٹہ یا دس منٹ آپ نے سکشن سی کے لیے چھوڑ دینا ہے بعض اسٹوڈنگ اس طرح ہوتے ہیں کہ سکشن جو بھی ہوتا ہے اس میں بس مصروف ہوتے ہیں اور ٹائم کپ اس کو پتہ نہیں ہے اور چکر جو اگزامینر ہوتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ بس دو یا تین منٹ رہ گئے اور اس کے پاس سکشن سی فل پڑا رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سکشن بی میں بس ڈوبائے رہنا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے سکشن بی کو بھی اٹیم کرنا ہے اور سکشن سی کو بھی اس طرح اگر آپ کرو گے تو آپ کو مصروف نہیں ملیں گے کس طرح کرنا ہے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس اناو کویچن حل کرنا ہے اور اس میں میرے ساتھ جو مجھے یاد ہے وہ سکس ہے تو آپ نے سکس کرنا ہے اور آپ نے اٹیم کرنا ہے جو بھی اٹیم کرنا ہے اس کے لئے اپنے جگہ چھوڑنا ہے صحیح ہے جگہ چھوڑنا ہے اور سکشن سی میں آپ نے کیا کرنا ہے سکشن سی سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے وجہ سے آپ کا جو پیپر ہے وہ فل ہو جائے گا اور جو وہ رہ جائے گے اور جو کویچن آپ نے چھوڑے ہیں اس کو اپنے بات بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ضرور سمجھیں اور یہ اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو خدا حافظ